اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے بیسک کنسیپٹ آف الائیڈ اینگلز کے بارے میں ہم الائیڈ اینگلز کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے کنسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کویسٹنز پور سالو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا الائیڈ اینگلز کو ڈیفائن کروں گا تو یہاں پہ میں نے ہیڈنگ گیون کی ہے کہ ٹرینو میٹرک ریشوز آف الائیڈ اینگلز ان کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ الائیڈ اینگلز کی ڈیفینیشن کیا ہے الائیڈ اینگلز کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی اینگلز ہوتے ہیں جو نائیٹی یا اس کے ملٹیپل سے اسوسییٹڈ ہوتے ہیں وہ کیا کلاتے ہیں الائیڈ اینگلز کلاتے ہیں the angles associated with basic angle of my ear theta to a right angle اور its multiple کہ جتنے بھی اینگلز ہیں جو کے رائیڈ اینگل اور اس کے ملٹیپل سے associated ہوتے ہیں کیا کلاتے ہیں آپ کے وہ کلاتے ہیں الائیڈ اینگلز کلاتے ہیں اب رائیٹ اینگل کیا ہے وہی نائیٹی والا اینگل آپ کا رائیٹ اینگل کلاتے ہیں اس کو آپ ایک اور ویے میں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو اینگلز گیون ہوں آپ ان کو سم کریں یا سبٹریکٹ کریں تو ان کا جو آنسر ہے یا زیرو ہے یا نائنٹی ہے یا ملٹیپل آف نائنٹی ہے تو ایسے انگلز کو بھی آپ کہتے ہیں الائیڈ انگلز یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے when the sum are difference of two angles is either zero or a multiple of 90 یا کیا ہو ان کا sum zero ہو some یہ difference zero ہو یا کیا ہو ملٹیپل آف نائنٹی ہو تو ایسی صورت میں وہ انگل کیا کلاتے ہیں الائیڈ انگلز کلاتے ہیں اگزیمپل میں نے گیون کی ہے 30 ڈگری اور 60 ڈگری یہ الائیڈ انگلز ہیں کیوں ہیں ان کو اگر آپ ایڈ کریں تو آنسر آئے گا 90 اس کے علاوہ میں نے اگزیمپل گیون کی ہے 90 پلس مائنس ٹھیٹا 360 پلس مائنس ٹھیٹا یہ ساری الائیڈ انگلز کی اگزیمپل ہیں یہ تو ہم نے define کیا الائیڈ انگلز کو اب ہم اس سے next دیکھیں گے کہ الائیڈ انگل کے concept کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کی methodology کیا ہے methodology پہ آتے ہیں methodology of using allied angles concept تو چلیے جی start کرتے ہیں کہ allied angle کے concept کے method کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے ہم نا allied angle کے concept کے استعمال میں دو چیزیں دیکھیں گے دو چیزوں پر focus کریں گے we do two things when we use allied angles concept ہم دو کام کریں گے جب ہم allied angles کا concept استعمال کریں گے وہ دو کام کون کون سے یہ آپ کو کیا ہوگا question میں ایک trigonometric function given ہوگا اور ساتھ اس کے angle given ہوگا سب سے پہلے چیز آپ دیکھیں گے کہ وہ جو trigonometric function ہے اس میں change ہونی ہے یا نہیں ہونی تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے first convert the trigonometric function into other سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے trigonometric function کو دوسرے function میں change کرنا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ function change ہوگا کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہم نے کیسے کرنا ہے for this we see the angle given is even multiple of 90 اور odd multiple of 90 اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کے لئے آپ دیکھیں گے آپ کو جو angle given ہوگا اسے آپ convert کریں گے multiple of 90 میں کیسے convert کریں گے آپ اسے angle کو 90 پہ divide کریں گے تو وہاں سے آپ multiple of 90 مل جائیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ جو multiple of 90 آرہے ہیں وہ even آرہے ہیں یا odd آرہے ہیں وہیں سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ conversion ہونی ہے یا نہیں ہونی دوسری چیز ہم کیا کریں گے secondly what kind of sign used for the resulting trigonometric function کہ ہم کس قسم کا sign استعمال کریں گے جو آپ کے پاس resulting answer آرہا ہے یا resulting function آرہا ہے اس کے ساتھ اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کے لئے بھی آپ کیا کریں گے multiple of 90 کے حساب سے quadrant دیکھیں گے جس quadrant میں ہم lie کریں گے اس quadrant کے حساب سے جو آپ کو function given ہوگا نا question میں اس کی value اس quadrant میں دیکھیں گے کہ positive ہے یا negative اس quadrant میں function positive ہوا تو آپ نے answer کے to یہ ہے methodology کے concept کی اب ہم دیکھیں گے کہ یہ even multiple of 90 آئیں گے تو کیا ہوگا اور multiple of 90 آئیں گے تو کیا ہوگا ان دونوں cases کو ہم discuss کریں گے اور اپنا topic کیا کریں گے یہ پہ close کریں گے اب ہم دیکھیں گے even multiple of 90 کو even multiple of 90 کی بات کر لیتے ہیں even multiple of 90 میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا theta add یا subtract from even multiple of 90 then no change will happen there will be no conversion in trigonometric functions کہ اگر آپ کا theta جو ہے وہ add ہو یا minus ہو کس سے even multiple of 90 سے تو پھر function میں کوئی change نہیں ہوں ہم allied angle concept میں اس کے ساتھ سمبل کون سے لگانا ہے تو جب even multiple of 90 آئے گا تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی چاہے اس میں angle add ہو رہا ہو یا subtract ہو رہا ہو یہاں پہ AR نہیں آنا تھا O آر آنا تھا یہ میرے سے تھوڑی سی mistake ہو گئے تو یہ بات آپ ذہن میں تو وہ cause رہے گا function میں کوئی change نہیں آنے والی اب ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں یہ 180 plus theta آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اسے convert کرنا ہے multiple of 90 میں میں convert کر دیا 180 کو لکھ سکتے ہیں 2 multiple 90 اور ساتھ کیا آگیا یہ plus theta آگیا اب آپ نے اس کو multiple of 90 میں convert کر دیا اب اگر آپ گھور کریں 90 کا multiple کیا بن رہا even بن رہ 2 آپ کا even number ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ even multiple of 90 آرہ even multiple of 90 آئے فنکشر میں کوئی change نہیں ہوتی میں ابتاع چکا ہوں اس کا مطلب ہے sign sign ہی رہے گا اب ہوگا کیا یہ sign آجائے گا اور جو بس یہی رول ہوتا یہ ہمیں بتاتا کہ change ہونی ہے یا نہیں یہ symbol کون سا لگ بس اس کا اتنا کام ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے sign چھٹا لکھتے اور سات symbol لگا دینا اگر آپ غور کریں تو یہ عام سر آرہ ہے minus sign چھٹا یہ minus کہا سے آیا آپ ہم دیکھ لیتے آپ دیکھیں گے یہ جو minus ہے یہ جو symbol آیا یہ کہا سے دیکھیں جو 90 کا multiple بن رہا ہے even کتنی دفعہ آ رہا ہے 92 times آ رہا ہے quadrant پہ آ جائیں 90 یہاں پہ ہوتا ہے count کریں one two دو دفعہ ہو گیا 90 اور پھر اس میں کوئی چیز add ہو رہی ہے نا پھر ہم کیا کریں گے تیسرے quadrant میں چلے جائیں گے اب اس quadrant ہوگا تو اس لئے آپ نے کیا کیا یہاں پہ simple minus کا sign use کر دی ہے اب اس سے next چلیں گے اور ہم بات کریں odd multiple of 90 یہ تو تھا even multiple of 90 even multiple of 90 میں آپ نے دیکھا کہ function میں کوئی change نہیں ہو اب odd multiple of 90 کی بات کر لیتے ہیں وہ کہتے جب آپ کا theta add ou یا subtract odd multiple of 90 میں تو پھر change ہوتی ہے آپ particular metric function دوسرے function میں تبدیل ہو جاتا کیا change ہوتی اگر sign ہے وہ change ہو جائے گا میرا بیٹا پوز میں پوز ہے تو change ہو جائے گا میرا بیٹا sign میں اور ten ہے تو change ہو جائے دیا گیا تو وہ change ہو جائے گا سیک میں یہی کام ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی example کو discuss کر لیتے ہیں یہ دی میں ایک example چود کی ہے ten two seventy plus theta اس کو سب سے پہلے ہم نے convert کرنا ہے multiple of ninety میں تو میں نائنٹی ملٹیپلائے three کیا ہوتا ہے two seventy multiple of ninety سے مراد ہوتا ہے نائنٹی کا table three ملٹیپلائے نائنٹی two seventy ہوتا ہے یہ لکھ دیا اور ساتھ چیٹہ آگیا اب conversion ہو گئی یہاں سے main کام start ہوتا ہے اب conversion کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں multiple of ninety میں آتا ہے تو آپ نے پڑھا ہے conversion ہوتی ہے کیا تبدیلی ہوتی ہے تین دیا گیا تو سائن میں یہاں پہ تین ہے تو تین چینج ہوگیا جی کورٹ میں یہ آجائے گا کورٹ چیٹہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہوگئی پھر اس کے بعد یہ یہ پہ جو بھی انگل ہوتا وہ آپ ساتھ لکھ دیتے ہیں اس کو آپ بھول جاتے ہیں اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے بتانا کہ تبدیلی ہونی چوتھے میں چلے جائیں گے چوتھے میں تو پوز پوز ٹیو ہوتا ہے یہ تو ٹین ہے اس کا مطلب یہ کیا ہوگا نیگٹیو ہوگیا تو اس وجہ سے میں نے کیا کیا یہاں پر نیگٹیو سائن یوز کر لیا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر امید ہے اس کی آپ کو